سوڈنٹس ہاواریو اول آئی ویسی اول آر فائن ٹوڈی ویلڈو ورکسیٹ سیونٹین پرکاس چھایا اور پراورتن پرکاس سے چھایا بنتی ہے ایک اندھیرے کمرے میں ٹورچ جلائیں اور ٹورچ کے سامنے اپنا ہاتھ لانے پر آپ ٹورچ کے سامنے دیوار پر بنے اپنے ہاتھ کی چھایا دیکھیں گے یا ساپ یہ ایکٹیویٹی گھر پر بھی کر سکتے ہیں ایک ٹورچ لینا ٹورچ کے آگے اپنا ہاتھ رکھنا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ کی چھایا دیوار پر بن رہی ہے یہ ہماری چھایا ہے کیونکہ ہاتھ جو ہے دوسری سائٹ پرکاس کو جانے نہیں دیتا جس سے کیا ہے وہ ڈارک سائٹ رہ جاتی ہے اور جس سے چھایا بنتی ہے آپ اندھیری میں چھایا نہیں دیکھ سکتے اندھیرہ ہوگا کوئی لائٹ کا سورس نہیں ہوگا تو چھایا نہیں دیکھ سکتے آپ چھایا بنانے کے لیے آپ کو پرکاس کے سرورت کے افشکتہ ہوتے ہیں جس سے لائٹ نکلے وہ سرورت آپ کو چاہیے جب پرکاس کا مارک کسی بستو دوارہ بادیت یا افرود ہوتا ہے تو بستو کے پیچھے کے چھتر میں ہندیرہ رہتا ہے کیونکہ پرکاس اس چھتر تک نہیں پہنچتا ہے ایسا اس لئے ہے کیونکہ پرکاس ایک سیدھی ریکھا میں چلتا ہے اب جو اوپیک تھنگز ہوتی ہیں اے پاردرشک تو اس کے دوسری سائیڈ پرکاس نہیں جائے گا تو اس کے کیا بنے گی سیڈو بنے گی چھایا بنے گی بستو کی دوارہ پرکاس کا ایک حصہ ورد ہونے پر چھایا کا نرمان ہوتا ہے چھایا کیسے بنتی ہے جب کوئی بستو کی دوارہ پرکاس کا ایک حصہ رک جاتا ہے روک لیتا ہے تو اس سے چھایا کا نرمان ہوتا ہے اب ایک دیوار یا جمین یا کسی بھی ستہ پر ایک چھایا دیکھ سکتے ہیں یا جو ایک پردے کے روپ میں کام کر شکتے ہیں اب دیوار پر جمین پر چھایا بنی ہوئی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک سکرین کا کام کرتے ہیں اے پاردرسی بستو ہے پاردرسی بستو کی طلعہ میں حدید گہری چھایاں بن کرتی ہے کیونکہ اس کے دوسری طرف بلکل بھی پرکاس نہیں پہنچ رہا اس لئے ڈارک سیڈو بنے گی اور یا دی پاردرسی بستو ہوں گے تو تھوڑا سا پرکاس پہنچ رہا ہے جا رہا ہے دوسری طرف تو اس سے لائٹ سیڈو بنے گی ایک ہے پاردرسی بستو پرکاس کو پوری طرح سے روک دیتی ہے جبکہ ایک پاردرسی بستو پرکاس کو آنسک روپ سے بازی گجرنے دیتی ہے ایک پاردرسی بستو شاہد ہی کسی بھی چھایاں کا نرمان کرتی ہے کیونکہ پاردرسی میں پرکاس جو ہے حسانی سے گجر جاتا ہے ایک سائیڈ سے دوسری طرف تو اس کے ہمیں چھایاں نرمان نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ پرکاس کو مادیم سے گجرنے میں بازی نہیں ڈالتی ہے بات ہے چھایاں دیکھنے کے لئے ہمیں ایک چمتکار سروت ایک ہمیں سورس اوپ لائٹ چاہیے ایک ہمیں وستو چاہیے اور ایک پردے کی افسفتہ ہوتی ہے چھایاں صدیب کالی ہوتی ہے یہاں تک کی رنگین وستو کی چھایاں بھی کالی ہوتی ہے نیلے گلر کی وستو کی بھی چھایاں کالی ہی ہوگی وائٹ کل کسی بھی کلر کی وستو ہو تو چھایاں اس کی کالی ہی بنے گی چھایاں کی آکرتی آکار اور پڑ کرتی نیلکت پر نر پڑ کرتی چھایاں بڑی ہی بنے گی چھوٹی بنے گی یا آکار کیا ہوگا یہ سب کس پر نر پڑ کرتا ہے دیکھیں کون جس پر پرکاس وستو پر پڑتا ہے کس اینگل سے جو ہے لائٹ آ دہی ہے اس وستو پر وستو اور سروت کا آکار کس آکار کی وستو ہے بڑی ہے چھوٹی ہے اور سورس آف لائٹ بھی وستو اور پرکاس روٹ کے بیچ کی دوری وستو اگر دور ہے چھوٹی چھایاں بنے گی پرکاس روٹ سے پرکاس روٹ کی نزدیک ہے تو بڑی چھایاں بنے گی پردے اور وستو کے بیچ کی دوری بھی چھایاں کی سائز کو نردھارت کرتی ہے کون جس پر پرکاس وستو پر پڑتا ہے یدی ہم دن کے سمیں ایک پیٹ کی چھایاں کا نرکشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں پیٹ کی چھایاں جو ہے کب بڑی ہوتی ہے اور کب چھوٹی ہوتی ہے تو ہم دھیان دیں گے کہ چھائیاں کی لمبائی سمیں کے ساتھ بدلتی ہے ایک پیر کی چھائیاں دو پہر میں سب سے چھوٹی ہوتی ہے تو دوسری طرف یہ در سورج ہونے آئے گا تو اس کی کیسی چھائیا بنے گی بلکل کیا بنے گی چھوٹی بنے گی اور سبہ اور شام سب سے لمبی ہوتی ہے سبہ اور شام دیکھیں گے وہ آپ کو لمبی یہ دیکھیں اس ستھے سے پرانے سمیں میں لوگوں کو سمیں جاننے میں مدد کی اور اس سے ہی وہ ٹائم جب پیٹ کی چھائیاں چھوٹی ہوتی تھی وہ سوچ لیتے تھے دوپیر کا سمیں ہے سب سے سورج اکتا ہے لمبی ہوتی ہے چھائیاں تو مورننگ ہے اور رات کو چھپتا ہے تو ساچھائیاں تب بھی لمبی ہوتی ہے سوچئے ایک ٹورچ تارے کے آکار کے کھاڑ پر چمکتی ہے یہ کھاڑ ہے دیکھو تارہ وہ کھاڑ کے پیچھے رکھے پڑتے پر ایک چھائیاں بناتی ہے یہ دیکھیں یہ سیڈو ہے یعنی ٹورچ کو کھاڑ سے دور لے جائے جاتا ہے تو چھائیاں کے آکار میں کیا پریورتن ہوگا چھائیاں کیسے ہوتی جائے گی چھوٹی ہوتی جائے گی اوکے اب اتر لیتے ہیں چھائیا کیا ہے ایک چھائیا کب بنتی ہے ایک چھائیا کسی وستو کے بارے میں کیا جانکاری دیتی ہے تو یہ دیکھیں وستو کے دوسری طرف بننے والا کالا چھتر کہلاتا ہے چھائیاں کہلاتا ہے وستو کے دور پرکاس کا ایک حصہ عورود یا روک جانے پر پرکاس دوسری طرف نہیں پہنچتا تو چھائیاں کا نرمان ہوتا ہے چھائیاں ہمیں وستو کی آکرتی اہمکار کی جانکاری دیتی ہے کہ چھائیاں اگر بڑی بنے گی تو مطلب جو لائٹ کا سورس ہے وہ اس وستو کے پاس ہی ہے تو ہمیں آکرتی مکار بھی پتہ لگتا ہے چھائیاں سے کہ وستو کا آکار کیا ہے وستو کی آکرتی کیا ہے پھر ہمارا question number two کیا وستو کا رنگ چھائیاں کے رنگوں پر بہویت کرتا ہے نہیں بلکل نہیں کرتا ہے نہیں کیونکہ چھائیاں تو ہمیں سے کالی بنتی ہے لکڑی کی کرسی پر پرکاس پڑھنے پر کیا ہوتا ہے دیکھو لکڑی کی کرسی پر ہم پرکاس ڈالیں گے تو لکڑی کی چھائیاں بنے گی لکڑی کی کرسی اپار درشی ہوتی اس کی آر پار ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں جو کی پرکاس کو روک لے گی اور ہمیں اس کی چھائیاں دکھائی دے گی کرسی کی چھائیاں ہمیں دکھائی دے گی okay now next question question number four ایک پیڑ کی چھائیا دوپہر کی سمیں دوپہر کی سمیں کیسی ہوتی ہے سب سے چھوٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں سب سے چھوٹی ہوتی ہے اور سبھے اور سیاں سب سے لمبی ہوتی ہے تو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے تو پہر کے سمیں سب سے چھوٹی سب سے چھوٹی چھوٹی اور دیکھیں ایوان سبھے اور سام یہاں پر آپ کو لکھنا ہے سبھے سبھے اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہے شام okay student نیچے دیئے گئے آپڑوں پر گوھر کریں x, y اور جڑ کو پہچانے تو یہ دیکھیں یہ لکھ رکھا ہے اس میں x x کیا ہے ہمارا یہ وستو ہے وستو ہے اور یہ دیکھیں y کیا ہے اس میں y ہمارا پرکاس روڑت ہے torch جس سے پرکاس نکل رہا ہے یہ پرکاس روڑت ہے یہ کیا ہے y وستو کیا ہے x اور ہمارا جڑ کیا ہے وہ چھایا ہے چھایا ہے چھایا ہے ونی وہ تو یہ وقس بلکل آسان سی تھی student آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی thank you for watching have a nice day